ڈرنے کی کیونکہ آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک بہت ہی اچھا و بہترین سا ماسک جس سے آپ اپنی آئلی سکن کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی سکن سے جو آئل ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی سکن کو ایک نارمل سکن بنا سکتے ہیں کیونکہ میری بھی سکن آئلی ہے تو میں بھی سکن کی وجہ سے بہت پریشان تھی نہ میکپ ٹکتا ہے اور نہ کچھ تھوڑے ہی دیر بعد سکن سے ایسے آئل نکلتا ہے جیسے تیل کی کوئی کان کھن گئی ہو سو اس ٹپ کو اب ضرور ازمائیں میں نے بھی اس کو ازمائیا ہے اور اپلائی کیا ہے میری اس سے جو سکن میں جو آئل تھا وہ کنٹرول ہو گیا اسے اوہ آئی ہوب کہ آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کریں اور آپ کے لئے بھی فائدہ مند ہو تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کھیرہ لے لینا ہے اور اس کو دھو کر اچھی طرح سے تو اس کو چھیل لینا ہے اور پھر اس کو آپ نے رگڑ لینا ہے رگڑنے کے بعد اس کو آپ نے قدو کش کر لینا ہے اور فرنڈز اس بات کا ضرور حیال رکھیں کہ قدو کش جو آپ کریں گے کھیرے کو وہ ساف سترا ہونا چاہیے یعنی اچھی طرح سے واش ہوا ہونا چاہیے کھیرہ اس کے بعد آپ اس کو قدو کش کریں اس کے بعد آپ نے جب اس کھیرے کو ڈالنا ہے جس برطن میں وہ بھی صاف سترہ برطن ہونا چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کھیرے کو جو آپ نے قدو کش کیا تھا اس کو ایک ململ کے کپڑے میں ڈال کر اچھی طرح سے چھان لیں نچوڑ لیں اور پھر اپنے چہرے کو بیسن سے اچھی طرح سے پہلے دھولیں اس کو ہشک کر کے آپ کوٹن کی مدد سے اس کو جو آپ نے کھیرے کا جوس نکالا تھا وہ اپنے چہرے پر اچھی طرح سے اپلائے کریں اس کو اپلائے کرنے کے بعد آپ نے آدھر گھنٹے اس کو اپنے چہرے پر لگا رہنے دینا ہے یعنی کہ تیس منٹ تک اس کے بعد آپ اپنا چہرے تھنڈے پانی سے دھولیں اور چہرہ ہشک کرنے کے بعد آپ نے کارفول ملا ارکے گلاب اپنے چہرے پر لگانا ہے اور کسی قسم کی آپ نے آئلی سکین والی جو ہوتی چکنی کریم وہ استعمال نہیں کرنی سو ہفتے میں دو دفعہ اس کو ضرور استعمال کریں ایک دو ہفتے کے استعمال سے ہی جو آپ کی سکین کیا جو آئل ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا اور آپ کی جو سکین کے پوز جو ایکسٹرہ کھول جاتے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے اور آپ کی سکین کا آئل بھی کنٹرول ہو جائے گا سو فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹپ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے ضرور فائدہ مند ہوگی اور آپ اس کو ضرور اپلائی کریں گے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں گے اور جن فرنڈز نے میرا چینل آرڈی سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت شکریہ اور جو آج فرس ٹرم میرا چینل دیکھ رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے جاننے والے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اتنی ناینا سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس